ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل حکیم جی رحمانی پر امید کرتا ہوں سبھی حضرات خیریت سے ہوں کے آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا نشکہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے میں ایٹو جیڑ نسکہ بھی کہہ سکتا ہوں دوستو یہ ایسا نسکہ ہے مردانگی کے متعلق کوئی بھی بیماری کوئی بھی کمزوری اگر آپ کو ہے جیسے ٹیڑا پن چھوٹا پن دھیلا پن رکاوٹ میں کمی سوستی شگر پتن یا ٹائمنگ سے متعلق کچھ بھی ہے نصیر پٹھے بلکل کمزور پڑ گئے ہیں یہ سبھی بیماریوں کا ایک نسکہ ہے ایک ایسا نسکہ جو آپ کے اندر طاقت جستی فورتی کا سنچار پیدا کر دے گا آپ اس کا استعمال اگر میرے بدائے طریقے سے کر لیتے ہو تو چار چار عورتے بھی آپ کی طاقت برداشت نہیں کر پائیں گی یہ میرا وعدہ ہے آپ سے دوستو ایٹو جیڑ نسکہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس نسکے کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو پھر اور کچھ بھی کھانے کی پوری زندگی میں ضرورت نہیں پڑے گی صرف چند دنوں کا استعمال کریں آپ اس کا اور دیکھئے پھر اپنی طاقت کا تماشا تو دوستو کرنا کیا ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی ضرور دوائے جس سے آپ کو ہماری سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹس اور نوٹیفیکشن باوقت ملتے جائیں ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں اپنے حکیم یا ڈاکٹر سے اپنے مجاز کا چھیک اپ جرور کرائیں کیونکہ ہر کسی کا مجاز الگ ہوتا ہے اور ہر نسکے کا مجاز الگ ہوتا ہے ٹھیکے دوستو اب میں آپ کو نسکے کی طرف لے کے آتا ہوں اس سے پہلے آپ کو کچھ جروری چیزیں بھی بتا دیتا ہوں دوستو ہماری کوئی بھی نسکہ آپ استعمال کرتے ہیں پریز کا خاص خیال رکھیں زیادہ کچھ نہیں کھٹی چیزیں فاشٹ فوڈ بیلڈی سیگرٹ تمباکو گھٹکا اور کولڈنگ ان سے دوریا بنا لیں کیونکہ ہمارے نظام حضم کو خراب کرتی ہیں اور جس کا نظام حضم خراب ہوتا ہے پھر کوئی بھی دوا ہو کوئی بھی نسکہ ہو اس پہ پوری طرح اثر نہیں کر پاتا ٹھیک ہے دوستو دوستو ایک تندروس جسم کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے جم جائے یا جوگنگ کریں کسی بھی طرح کی ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہمارا بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہتا ہے اور خون جسم کے سب ہی حصوں میں پہنچتا ہے جس سے ہماری مادہ منی بنتی ہے اور گاڑی بھی ہوتی ہے ساتھی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو ایکسرسائز کا بھی آپ دھیان رکھیں گے آئیے چلتے ہیں نسکے کی جانب نسکے میں آپ کو لینا کیا ہے سب سے پہلے اس میں آپ ناریل لے لیں پورا ناریل لینے پکا ہوا اس کے بعد اس میں آپ ایک چھید کر دیں اور چھید میں سے جو نکلے پانی نکال کر جو چھید میں سے نکلے اسے واپس رکھ لیں کیونکہ اس آپ کو بند بھی کرنا ہے پھر اس ناریل کے اندر آپ کو کھشکش اور بادام اندر بھر دینے ہیں کھشکش اور بادام اندر بھر کر جو ناریل کے چھید کرنے میں آپ کو ناریل نکلا تھا وہ واپس اس میں لگا دیں اور اس کو ایسے ہی بند کر دیں بند کرنے کے بعد آپ کو جیڑ گلاس دودھ میں کم سے کم ایک گھنٹہ اسے پکانا ہے بہت اچھی طرح جب آپ اسے جیڑ گھنٹہ پکا لیں گے اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ جو خشکش اور بادام آپ نے اس کے اندر بھری تھی وہ بھی اچھے سے بھن گئی ہے پھر اس کو نکال کے خرل کر لیں گے بہت باریک خرل کریں گے بہت باریک پیسیں گے اس بادام کو اور خشکش کو اور ناریل کے بھی چھوچے چھوچے ٹکڑے کر کے آپ بہت اچھے سے پیسیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد استعمال کا طریقہ سن لیں رات کو سونے سے پہلے آپ کو دو چمچ یہ پیسٹ گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے صبح خالی پیٹ دو چمچ آپ کو گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے عضو کی جتنی بھی کمزوریاں ہوں گی چاہے وہ رگ پٹھو کی ہو چاہے وہ تناؤ کی ہو چاہے وہ سکتی کی ہو چاہے وہ رکاوٹ کی ہو چاہے وہ ٹائمنگ کی ہو چاہے وہ عضو کی لمبائی موٹائی چوڑائی کی ہو یہ اے ٹو جیڑ نسکہ ہے میرا انشاءاللہ سبھی چیزوں میں آپ کو فائدہ دے گا تو استعمال کریں اور اس کے بعد میں فائدہ دیکھیں دیکھیں تماشا اس نسکے کا صرف چند دنوں آپ کو استعمال کرنا ہے بہت ہی زبردست چیزیں بہت ہی شاندار ہیں تو استعمال کریں انشاءاللہ بہت نفع ہوگا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا نسکہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا جلد ملتا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنیواز جے ہن جے بھارت